اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے نائرینس ویلوگ کے اندر کائی صاحب کی لیگسی قادی فائیسہ صاحب جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے مجھے نہیں پتا کب تک وہ کورٹ سے باہر ہیں کب تک اس نظام سے باہر ہیں میں سٹیل ہیو فیلنگ کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس آئیں گے بہرحال کچھ تاریخی فیصلے کائی فائیسہ صاحب کے جو ان کے کریئر کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنا چاہوں گا بہت کانٹروورشل فیصلے تھے لیکن میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سٹارٹ کرتے ہیں دو در بارہ سے دو در بارہ میں نواز شریف صاحب کا میمو گیٹر کولا کیس اس میں نواز شریف صاحب کالا کورٹ پہن کر سپریم کورٹ گئے تھے اور عدالت نے کازی فائیسہ صاحب پر مستمیل ایک رکنی کمیشن بنایا تھا اس کمیشن نے حسین اکانی صاحب کو غدار قرار دیا تھا اور تاریخ نے ثابت کیا کہ نواز شریف صاحب کا کالا کورٹ پہننا اور کائی فائیسہ صاحب کی ریپورٹ غلط تھی اب آگے بڑھتے ہیں کائی فائیسہ صاحب ہدیویہ پیپر میلز جس کے اوپر بہت بات ہوئی تیٹ اوٹ چوز میں بہت بات ہوئی اور وہ اس کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس اس کے اوپر لیگل پریٹنٹی کے لوگ تجزیہ کار کہتے تھے کہ ہدیویہ پیپر میلز اوپن اینڈ شٹ کیس اس کے اوپر کائیسہ صاحب نے براہ راز ٹیلیویون کے اوپر تمام جو تفسرے تھے یا ٹاک شوز تھے وہ بند کر دی اور فرمایا کہ جناب تفسرے کرنے سے جو صرف کورٹ ریپورٹنگ اجازتی تفسرے کرنے سے جو کیس کے حقائق ہیں ان کے اوپر ایفٹ کیا ہوتا ہے لہٰذا کائی فائیسہ صاحب نے ٹاک شوز میں اس کے اوپر بات کرنا بند کر دی اور ہدیویہ پیپر میلز کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے شریف خاندان جو اب کا رولنگ خاندان ہے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ ان کو کلین چٹ تھماز تھی انہی کازی فائیسہ صاحب نے آگے بڑھتے ہیں تو کائی فائیسہ صاحب کے اپنے جو کلین ججز تھے ان سے ہمیشہ لڑائی رہی سارے سینئر سے بھی لڑائی رہی پھر جب چیف جسٹس بنے تو باقیوں سے بھی لڑائی رہی آسف سعید خوصہ ہو جائیں ساکیب نصار صاحب ہو جائیں گلزار احمد صاحب ہو جائیں عمرتہ بندیال صاحب ہو جائیں تمام ججز سے اختلاف رہا مطلب کدھر نہ کدھر اختلاف رہا پھر جب خود چیف جسٹس آف پاکستان بن گیا تو پھر باقی ججز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ان پر ان سے اختلاف رہا ایک وقت آیا کہ تبکہ جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے بندی لگا دی کہ جناب آپ نے عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سننے کازی فائیسہ صاحب کے اوپر اس کا بیگراؤنڈ بھی تھوڑا صاحب کو بتا رہتا ہوں دو دار اکتیس میں وزیراعظم عمران خان کے ایک بیان کے اوپر ترقیاتی پانٹ کا کیس کھول کر بیٹھ گئے تھے جناب کیس کوئی اور تھا لیکن کازی صاحب نے فرمایا کہ وزیراعظم کو توہین اضالت کا نوٹیز جاری کر دیا جائے ٹھیک ہے جناب بعد میں اپنے حکم نامے میں لکھا کہ وٹس ایپ کے اوپر ایک میسیج ملا جس میں کہا گیا کہ حکومت نے این اے پینسٹ میں چکوال میں ترقیاتی کام کے سلسلے میں کئی کروڑ روپے منظور کیے اس کیس کے بعد چیف جسٹس گلزارہ میں صاحب نے کازی فائز صاحب کو دیا کہ آپ نے عمران خان کے کیسز نہیں سٹنے سائیڈ پہ ہو جائے آپ اس سے ٹھیک ہے جناب اس سے آگے بڑے تو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ کازی فائز صاحب کے دور اقتدار یا دور چیف جسٹسی کے اندر الیکشن کمیشن کازی صاحب کے سامنے کوئی کیس نہیں آرہا مقصود تشیسٹوں کے صرف ایک کیس جو ہے وہ ہرے میں اور اس کے علاوہ کازی صاحب کے بینگ چیف جسٹس الیکشن کمیشن کوئی کیس ان کے سامنے نہیں آرہا ایک بہت ہی کانٹرویشل جو تاریخ کی کانٹرویشل ترین فیصلوں میں سے میرے نزدیک یاد رکھا جائے گا وہ تب بلے کا نشان واپس لینا کازی صاحب نے بلے کا نشان واپس لے کر الیکشن سے این کچھ دن پہلے ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک کہ ان صاحب کو کورنک کر دیا نکڑ میں لگا دیا تھا اور اس کے نتائج آج تک یہ ملک بھگت رہے آپ کو سمجھیں یا نہ سمجھیں ذرا ڈیٹیل میں بیٹھ کر دیکھئے کہ کائی صاحب کو ایک ڈیسین کا ایم پیکٹ آج تک کیسے چلا آ رہا ہے اور کچھ دن پہلے وہ اجلت میں نظرسانی لگا کر لگ گئی تو اس کو بھی بلے والے فیصلے کو بھی اڑا کر باہر مارا کہ میں جاتے جاتے یہ کہانی بھی ختم کر کے جاؤں کہ نظرسانی کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی اچھا جناب کائی صاحب کے اپنے دور میں یوں لگا کہ جیسے موجودہ جماعتوں کی دو تہائی پوری کرنا قاضی فائصہ صاحب کا پرپس تھا اور یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا سب سے پہلے بلے کا نشان واپس لیا اس کے بعد مخصوص نشستوں سے محروم ہی تحریک انصاف کس طرح ہوئی پس طرح نہیں ہوئی وہ کھانے بھی تک محروم ہے ٹھیک ہے جناب پی ٹی اے کے حمایت سے جتنے والے امیدواروں کو آزاد بن کر رکمران جماعتوں میں چلے گئے یہ لوگ بلے کے نشان پر ہوتے تو حکومت کی دو تہائی کبھی نہیں بن سکتی تھی یہ جو بھی ٹرنٹی سکھت آمنمنٹ ہے نال داٹ یہ کبھی معاملہ آگے نہیں کل سکتا تھا ایک اور بڑا کانٹرویشل فیصلہ ہے اس کو بھی یاد رکھئے گا بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لگانے پر بھی کائی صاحب کے بینچ نے بہر لگائی الیکشن میں فارم 47 اور بیوروکریسی کا کردار سب سے آگئے لیاکہ چٹا صاحب والی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے ملٹیپل ٹائم بہت سارے اس طرح کے بیوروکریٹ تھے جو ریٹرننگ افسر لگے تھے انہوں نے لکھا بھی تھا کہ جناب کچھ اور فیکٹرز ہیں جو ریزلٹ کو چینج کرنے کی اوپر پول انڈیا کی اوپر ایفیکٹ ہو رہے ہیں وہ کائی صاحب پھر بھی کانوں میں ملیاں دیکھ کر بیٹھے رہے اور خاموش تھے اب یہی جب سارا معاملہ چل رہا تھا سٹو والا مخصوص نشستوں والا اور پھر اس کے بعد دو تحائی اکسریت پوری کرنی تھی ٹوئنٹی سکس امنٹمنٹ کے لیے تو حکومت کی سٹیں کم پڑ رہی تھیں تین سٹو کے اوپر ریکاونٹنگ کروائی گئی حالانکہ اس میں اصول یہ ہے کہ ٹریبیونل بننے کے بعد کوئی عدالت کسی الیکشن پیٹیشن کو نہیں سنتی ان کائی صاحب نے سارا کش ہونے ہیں حکومت کی دو تحائی اکسریت کو پھر بھی خطرہ برقرار رہا تو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کو آرڈیننس آیا اور کائی صاحب نے منوان اس آرڈیننس کو مان لیا اس ٹائم کی اوپر کمیٹی میں مرضی کا جج ڈالا جسٹ ملیب صاحب کو وہاں سے نکالا اور سکسٹی تھری ایک ہی نظر سانی لگا دی اس کے بعد فلور کروسنگ کی اجازت آپ نے دیکھا کہ پھر کیسے پانچ ارہ کنے اسیمبلی اور دو سینٹرز جن کے شوک آز نوٹسز پاکستان تحریک کے انصاف نے جاری کیے میں تو فلور کروسنگ کی اوپر پابندی ختم کر دی اس کے آگے ابھی یہاں پر معاملات ختم نہیں ہوتے ان سارے فیصلوں کی نظر پر روشنی میں صرف ایک چیز ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قائز صاحب کا اپنا کردار اپنا کنڈکٹ بھی بہت کوئی نیٹن کلین نہیں رہا ہوا ام ساری ٹو سی دارٹ لیکن وہ بھی بہت کوئی کلین نہیں رہا ہوا قائز صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر فارغ ہوا تھا آج تک قاضی صاحب کسی طرح نہیں بتا سکے کہ لندن میں انہوں نے جائدادیں کس طرح خریبی تھی ایف بی آر کو بتانا تھا انہوں نے لیکن آج تک نہیں بتا سکے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کا کیس جو تھا وہ فارغ ہو گیا تھا اس کی اوپر حسنات ملک صاحب کی غالباً گفتگو بھی ہے کیونکہ وہ قلعہ میں سے کسی نے بتایا کہ یہاں پر فوج کی اوپر مدہ ڈال دو فوج کو ٹارگٹ کر لو ورنہ ٹیکنیکل بنیادوں کے علاوے نکل ہی نہیں جا سکتا ورنہ ہم یہ کیس ہارے پڑیں جس طرح جسٹس منیر کو متحدہ اندوستان کا سب سے بڑا قانونی دماغ کا جاتا تھا صرف ایک خاجہ ناظم الدین کیس کے بجاہ سے آج تک جسٹس ملیر کو کس کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے I don't have to repeat that قائص صاحب دماغ کس حد تک بڑا تھا کتنا نہیں تھا میں ان کی پوسیڈنز کور کرتا رہا ہوں میں ان کے کورٹروں میں جاتا رہا ہوں تو بس میں بہت زیادہ اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن قائص صاحب کے درجنوں کیسز ہیں ناظرین جو تاریخ میں متنازع تریم جج بنا کر ان کو رکھیں گے اس سے آگے بڑھتے ہیں ریفنس میں حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے پاکستان تحریک انصاف والے حامد خان ہے جو آج I'm sorry to say that لیکن حامد خان صاحب نے recently میرے ہی شو کے اندر ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا اپنی opinion دو and just get lost تفاہ ہو جاؤ اس حد تک میں بڑا مطاعت رہتے ہو بڑا civilized رہتے ہو یہ بات کروں حامد خان صاحب was furious اور حامد خان صاحب کی لڑائیاں بھی قاضی فائز صاحب کو لے کر بڑے argument اور ماضی میں لڑائیاں بھی ہو چکے ہیں جس کے اب حامد خان صاحب برملا آپ کے میرے ٹیلیوین کے اوپر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں کہ یار اب اس روم عمران خان صاحب was right میں غلط تھا کہ میں نے قاضی فائز صاحب کے لیے پھڑا لیا at that time ایک اور چیز جو recent developments میں سے چھے ججوں نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے کہ کیسے ان کے day to day life کے اندر کیسے ان کی personal life کے اندر intervene کیا جا رہا ہے کہ جناب مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں agencies کی جانبش and all that قاضی فائز صاحب سامپ بن کر بقاعدہ اس جج خط کے اوپر بیٹھے اس کیس کے اوپر بیٹھے آج تک وہ pending پڑا ہوئے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ آگے کیا ہے اچھا فیضاباد دھرنا کیس کے اوپر بڑا شور ڈالا کرتے تھے کائی صاحب ٹھیک ہے جناب جب چیف جسٹس بن کر عمل درامت کرانے کا وقت آگیا تو کائی صاحب بلکل خاموش سمون بکمن ہو کر بیٹھ کے حکومت ایک کمیشن بنا کر جنرل فیض امید کو بھی کلین چٹ دے دی تھی اس میں اور کائی صاحب نے کچھ نہیں کیا he couldn't do nothing obviously وہ کہیں گے کہ جناب حکومت نے کلین چٹ دی دی میں کرنا لیکنے اس سے پہلے کائی صاحب فیضاباد دھرنا کے اوپر بہت شور مچاتے تھے یہ چند بڑے بڑے کیسز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کیسز اور بھی بہت سارے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو میں کرتا رہوں گا ڈے ٹو ڈے جب بھی ٹائم ملے گا کائی صاحب کو کھنگالتے رہ کریں گے ان کے دورے کیچیف جسٹسی کو ایک چیز جو مجھے بھولے گی نہیں وہ چیز یہ ہے کہ کائی صاحب کے دورے ایک پدار کے اندر میں نے ماں بہن بیٹی کی عزتیں پامال ہوتی دیکھی ہیں میں نے گھروں کے دردے شیشے گھروں کی کڑکیوں کی شیشے گھروں کے دروازے ٹوکتے دیکھیں بچوں کو تپڑ پڑتے دیکھیں نا حق نو مئی کے بعد نا حق کئی کئی مہینے میں نے لوگوں کو ان کا جن کا لینہ دن نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف سے دور پاکستان تحریک انصاف سے دور جیلوں کے اندر سٹھتے رہے ایک تاریخ مسیح لاہور کی اس سٹوری میں نے کی تھی نائنٹھ مئے کے بعد وہ بندہ گرفتار ہوا تھا مالی تھا اور اس کی بچیوں کی حالت اس کی اپنی حالت he was he was a specially able person ان تاریخ مسیح جیسے درجنوں سٹوریز میں نے کور کی ہیں یہ سب کا سب کازی فائزہ کے دورے چیف جسٹسی میں ہوتا رہا ہے کازی فائزہ صاحب جتنا بھی آئین آئین کرتے رہیں but we all know that what he did and what happened میں کچھ اس طرح کے کیسز ہیں وہ ریلیجیس سائٹ کے پر چلے جاتے ہیں I don't want to mention them میں ان کے اس سائٹ کے پر نہیں جانا چاہتا لیکن جہاں پر طاقت تھی جہاں پر کازی صاحب جھک سکتے تھے کازی صاحب نے درجنوں دفعہ معافی مانگی کورٹ روم کے اندر اور آپ کا غلط فیصلہ تھا آپ کو درجنوں ٹائم معافی مانگنی بھی چاہیے تھے وہ مذہبی معاملات تھے وہ آپ مذہبی اشتیال پھیل سکتا رہا ساری چیزوں سے but at the same time کازی صاحب کو جاتے جاتے ان تمام لوگوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے تھے کہ جن کے ساتھ بہت ظلم زیادتی ہوئی ایک جماعت سپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف اس کے ورکرز کے ساتھ اس کے لیڈران کے ساتھ اس کے کارکنان کے ساتھ جس حد تک ظلم جبر ہوتا رہا اور جس حد تک کازی صاحب پرسنل رہے I'm sorry to use this even لیکن impression گئی تھا کہ کازی صاحب بہت پرسنل تھے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو لے کر کہیں پر ریلیف نہیں بلا جہاں پر رگڑے کا موقع آیا رگڑ دیا جہاں پر رمارک صاحب موقع آیا رگڑ دیا یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا وہ نیازی صاحب والا معاملہ اس حد تک غصہ تھا اس حد تک نفرت تھی eventually وہ نفرت کا دور ختم ہو رہا ہے میری اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے باقاعدہ دل سے یقین مانے دل سے دعا ہے کہ یا یا فریدی صاحب آئیں اس ملک میں امن و امان قائم ہو اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اس ملک کے اس قوم کے زخم کاجی صاحب کے چیف جسستی کے بہت کہہ رہے ہیں بھرنے میں وقت لگے گا لیکن اگر مرہم یا یا فریدی صاحب اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو امشور کہ وہ یہ زخم بھر بھی سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ پاکست قوم کے اس ملک کے زخم بھرنے میں آپ کا اور میرا معاملہ ہو بہت سارا خیال رکھے گا